نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری بہنوں نے ہماری ماںوں نے بھی اور بیٹیوں نے بھی نارمل ڈیلیوری کے متعلق پوچھا تھا کہ ہم آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں یا ایسے حالات میں ایسے ایٹموسفیر میں رہتے ہیں جہاں آپریشن کی سہولت دستیاب نہیں ہے ہسپیٹل کی سہولت دور ہے اور صرف پاکستان کے ایسے علاقے نہیں ہیں جہاں ہسپیٹلیٹی بہت دور پڑتی ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی بے شمار دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں ڈھون کے کہیں جا کے ہسپیٹل ملتا ہے جناب علی دنیا کے اور بھی ممالی کیسے ہیں تو ایسے حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو ایسے حالات میں اگر آپ نارمل ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے فسٹ آف آل اپنے ڈاکٹر سے اور اپنی گانیکالوجی سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے اور یہ پوسیبل ہے کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل ہو جائے اگر انہوں نے کہا کہ کوئی رزیسٹنس ویڈ نہیں آرہی ہے کوئی ہڈی نہیں آرہی ہے کوئی ایسی بلوکیج نہیں آرہی ہے کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آرہی ہے کہ ابھی سے ہم کہہ سکیں کہ آپریشن نہیں ہونا ہے تو پھر حالات یہ ہیں کہ کل ملاکے کہ آپ کی ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی گانیکالوجیز یہ بتا چکی ہیں تو کچھ کوئنٹم فیزیکس ہے سب کو مل ملاکے اس میں کامی ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم آ گیا اس دن بڑا آسان سا نسخہ ہے آپ کو ڈیلیوری کرنی میں آپ سے نسخہ نہیں بنوارا ماجون نہیں بنوارا کچھ سن نہیں بنوارا میں ایک آسان کام بتا رہا ہوں اور یہ بڑا معاشورہ مروجہ ہے معاشرے میں رائج ہے اور تمام جتنے بھی بزرگ ہیں پیر صاحب ہیں اور یہ سب یہ نسخہ چلاتے ہیں میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہزاروں سال سے چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے پنڈی جی بھی یہی بتاتے ہیں اور اللہ والے بھی یہی بتاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اس میں استعمال ہوتا ہے گڑ اللہ کی چیزیں اللہ نے تاثیر رکھی اللہ نے فیدہ رکھا ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جس دن ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا اس دن آدھے اخروڑ برابر گڑے لے لیں آدھے اخروڑ برابر گڑے لے لیں اور اپنی گانہ کالوجی سے پوچھ لیجئے کہ اگر خدا نہ خاتا شگر نہیں ہے تو پھر تو لے سکتے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے گڑے لے لیں کیتنا آدھے اخروڑ برابر اس پہ نظر گاڑے کونسنٹریٹ کریں ٹھیک ہے کونسنٹریٹ کرتے ہوئے چھاسٹھ مرتبہ سکس سے سکس ٹائم ایک جملہ پڑھیں میں نے تجربہ کیا پاکستان کے باہر ملکوں میں کہ وہ لوگ جو مسلم تھے ان کو بھی اللہ نے فیضہ دیا جو مسلم نہیں تھے انہوں نے بھی یہی عمل کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ان کو بھی فیضہ ہو اللہ تو سب کا ہے نا بھئی اللہ رب العالمین ہے سب کا ہے اللہ سب سے پیار کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے سب کے پوری کائنات کے تو چھاسٹھ مرتبہ اس پہ نظر گاڑ کے توجہ کر کے ٹھیک ہے توجہ اس لیے کی جاتی کہ آپ کی جو تھنک ہے آپ کی جو کمانڈ ہے وہ اپلائی ہو جائے وہاں پہ طور ارادہ نہ ہو تو پھر آپ گاڑی لے کے کہاں نکلے کہاں جا رہے ہو سرک پیٹرول بھونک کے آ رہے ہو ہیں پیسی اتنا مہنگا ہو گیا تو یہ جب آپ کانسنٹیٹ کر کے پڑھائی کرتے ہیں کسی بھی چیز میں پانی پہ گھڑ پہ اپنے اپنے مقصد کے موضوع کے اعتبار سے use کے اعتبار سے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے پوری کانسنٹیٹ کر کے توجہ کر کے چھاسٹھ مرتبہ کوئی دوسرا پڑھ دے ضرورت نہیں ہے کہ جو جس عورت نے ڈیلیوری کرنی ہے جو حمل سے ہے پرگنٹ عورت وہی کریں نہیں کوئی بھی دوسرا کر سکتا ہے جو اس سے مخلص ہو اللہ کے لئے اس کا بھلا چاہتا ہو تو وہ آدھے اخروڑ جتنے گھڑ پہ چھاسٹھ مرتبہ نظر گاڑ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھ دے یہاں میڈیکل بھی ہے روحانیات بھی ہے کانٹم فیزکس بھی ہے تو وہ جناب پڑھ کے اس کو دے دے عورت کو کھلا دے عورت کھا لے اوپر سے پانی پی لے پانی سادہ پینا ہے نیم گرم ٹھیک ہے ٹھنڈا نہیں پی لینے گئیں فریش کا پانی ہر حال میں نقصان دیتا ہے ٹھنڈا پانی ہر حال میں نقصان دیتا ہے تو یہ جناب کھلا دیں آپ یقین کہ جیے سو فیصد نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہوتی ہے شرط یہ کہ آپ کی ڈاکٹر نے آپ کی گانا کولوجس نے بتا دیا تھا کہ آپ کے معاملات نارمل ہیں آگے کوئی بلوکیج نہیں ہے کوئی ہڈی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کی اتنی جان ہے کہ آپ نارمل کو فیس کر سکتے ہو تو پھر آپ یہ کر لیجئے کر کے ضرور دیکھیں پوری دنیا نے کیا اور پوری دنیا کرتی ہے اور اللہ کرم کر دیتا ہے اللہ بہت آسانی کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلوکیج ہوتی کیوں ہے بلوکیج کیوں ہوتی ہے کہ آپ کے تھنڈا پانی سے ہوتی ہے تو تھنڈا پانی نہیں پیئے حالت حمل میں اتنا سے ایک مہینے کا بچہ جو اس پہ ایک گلاد تھنڈا پانی ڈالو مرے گا نہیں مرے گا اوہ بھئی بچہ مر جائے گا تو حالت حمل میں آپ تیز تھنڈا پانی یخ پانی پی رہے ہو تو آپ بچہ مار رہے ہو تو آپ ایسے کام نہ کرو اس سے سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اس سے جناب علی مسکہرج ہو جاتا ہے اسی طریقے سے چنے کی دال مسور کی دال پکوڑے یہ چیزیں بھی نقصان دیتی بڑا گوچ بھی نقصان دیتا تو یہ بھی نہیں کھاؤ ٹھیک ہے تھوڑی احتیاط کرو گا تو سب کچھ نورمل ہوگا آپ اپنا مند پورا کرتے رہو کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے تو پھر خرچے بھی کرانا اور ٹائم بھی ویس کرنا نو کے نو مہینے کے منت ضائع بھی ہو جاتی تو تھوڑی سی احتیاط ہے زیادہ لمبے چھوڑے کام میں بسا نہیں رہا اللہ خیر کر دے اللہ رجل دے دے تو دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ